شام ہونے والی بیغم صاحب نے اپنے کھانے کا کام شروع کیا ہوا ہے یہ دیکھیں آج ہمارے گھر بن رہا ہے کچھ خاص یہ دیکھیں جی یہ بہت مہنگا ترین گوشت ہے ہمارے یہاں تو بہت زیادہ مہنگا ہے جو آج ہم پکا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تانگیں بیدر ہیں؟ آچھا تانگیں ہلا تو نہیں رہا ابھی سلک رہی ہیں سلک رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری پیار سیوٹیو فیمل تو کیسے ہیں آپ نے چکتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے قرآن سے ہمیں ریزپورٹیو ٹھیک ٹھاک ہے اور ہمارے دعا ہوتی ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں کچھ رہیں آباد رہیں اور ہمیشہ ہستے مسکراتے ہیں ہاں میں کسی ماں نہیں انہیں نیک دوم کے ساتھ آج کا مددار ویلوگ کرتے ہیں شروع آپ لوگوں نے ویلوگ کے ساتھ چلے رہنے ہیں ویلو کو این تک لار من دیکھنے اور سکیپ نہیں کرنا اور آج کا ویلوگ بہت ہی مددار ہونے والا ہے نبیدر ہی سبح سبح تائم ناج تک کہ وہ مندی پر چلے گئے تھے وہ آنے والے ہی ہوں گے جیسے ہی آئیں گے مندی سے تو آپ لوگوں سے بھی ضرور شیئر کروں گی آپ لوگوں نے ویلوگ کو سکیپ نہیں کرنا تو سبح سبح تائم میں جو اللہ سب سے پرے کام کارج اپنے گھرے کر کے ان بچوں کو فریش کرتی ہوں فریش کرنے کے بعد پھر جو باقی کا کام مطلب ہو کرتی رہتی ہوں اور کافی زیادہ کمنٹ آتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو سکول نہیں بھیتے اور انشاءاللہ بہت جب اب ان کی سکول کی تیانیاں بھی شروع ہو رہی ہیں تو ایک رنگ کو چھوڑنے کا مسئلہ ہوتا ہمانے لیے نوید علیہ کبھی گار ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے تو ان کے ماشاءاللہ کافی سارے کام ہوتے ہیں جو انہیں اکیلے ہی نٹکانے ہوتے ہیں تو ان کو چھوڑ کے آنے کا اور لے کے آنے کا کافی زیادہ محلے مسئلہ بننے ہوا اس وجہ سے ہم تھوڑے پریشان ہیں تو میں نے نوید علیہ کارج کے اپنا سارے کام رکھ کے سب سے پہلے ان کو سکول چھوڑ کے آنے گے اور لے کے آنے گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہاں جی اسلام علیکم ہمارے چینل کو تھپ لائپ کریں ٹھیک ہے coون ڈیس thirteenuit کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک Grade ٹھیک ہے ٹھیک рук ٹھیک ہے ٹھیک جب سے میں نے مشین لیا مجھے یقین مانے کپڑے دھونے مجھے اتنی آسانی ہو جاتی ہے تو میں اس بھائی کو اور اس سیسٹر کو جنے نے آنے کیونٹی کیونٹی وہ بہت زیادہ دعا دیتی ہوں جب بھی نماز پر دو سو چل دیوں خاص تو اپے میں دعا مانتی ہوں کہ انہوں نے نا یہ مشین مجھے گفت دے کے تو میرے لیے آسانی زیادہ چاہتی ہے یہ بہت آسانی نوتی ہے مجھے کپڑے دھونے میں سبھا سبھا تھائیں جب میں چاہے پھیلوں نہ پھیلیں یا دین نہیں کرتا کھانا کھانی کو تو دوپیار وقت اپنے کافی زیادہ بھوک لگتی ہے وہ نوی دلی آگے ہیں وہ دہی لے کے آئے تھے وہ کہہ رہے ہیں آجنا رائتہ بناو رائتے کے ساتھ مراتی کھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھرچ فریش دینہ تول لیتی ہیں چلیں گے 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 ماشاءاللہ نوید علی گھار آ چکے ہیں اور یہ دیکھے دہی لے کے آئے تھے اور میں نے ان کو چھتنی بنا کے دے دی ہے ہلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بہن بے کیسے ہیں اللہ پاک آپ سب کو اسلام و ترفیے اللہ پاک آپ سب کی نمی مرکتر آمین سم آمین میرے پیارے بہن بہی آپ میں سے جس نے کھانا کھانا ہے تو آ سکتے ہیں میں سب کھانا کھا سکتے ہیں اور صبح وقت اٹھ کے میں چلا گیا تھا منڈی تو منڈی سے ابھی واپس آیا ہوں جو کام کرنے گیا تھا میں وہ کام کر کے واپس آ چکا ہوں ابھی کھانا کھا لیتے ہیں کھانے کے بعد پھر ادھر چلتے ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ میں کس لے گیا تھا منڈی پہ آج جی صحیح ہے کھانا کھا رہا ہے آج جی بسم اللہ ماشاءاللہ میں نے کھانا کھا لیا ہے میں صبح وقت گیا تھا منڈی پہ منڈی پہ کیا کرنے گیا تھا منڈی پہ گیا تھا بکرا لینے اچھا جی یہ بکرا کس کی طرف سے یہ بھی آپ کو بتا دوں ایک ہماری بہت اچھی ماں جی ہیں بارل ملک پہ رہتی ہیں سید گھرانے سے تلہ کے ان کا یہ بکرا ماں جی کے اور ماں جی کے بچوں کے صدقہ خیرات کے لیے ہے اچھا جی یہ ماں جی پہلے بھی کافی کرتی رہتی ہیں مطلب اس طرح کے صدقہ خیرات کافی ماں جی نے بکرے بھی کیا ہیں اور بھی مطلب کافی کچھ کر رہی ہیں اور آج یہ بابا جی نہیں ہے یہ کچھے گھر والے اور میں ابھی گیا ہوں مٹسائیکل پہ ابو جی کو لے کے آیا ہوں تو ماشاءاللہ آج میرے والد صاحب آئے ہوئے ہیں آج ماشاءاللہ میرے والد صاحب تکبیر پھیریں گے اور مطلب زبا کریں گے تو دعا بھی والد صاحب کروائیں گے آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ میرے ابو جی پی آئے ہوئے ہیں اور مطلب آج دعا میں اور کام میں ابو جی شامل ہوں گے تو چلتے ہیں ادھر یہ دیکھیں جی یہ ہے جی ماشاءاللہ بکرا یہ دیکھیں اور جیسے جیسے کرپانی قریب آ رہی ہے تو جانور بھی مہنگے ہوتے جا رہے ہیں تو بکرے تو کافی مہنگے ہو گیا ہیں اور بھی جانور کافی مہنگے ہو گیا ہیں یہ کام ہم نے کرنا تھا اور ماشاءاللہ بکرا لے کے آ چکا ہوں اور ابو جی آئے ہوئے ابو جی مطلب اسے زبا کریں گے سب سے پہلے دعا کرواتے ہیں بٹا ادھر باندھے 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 یہ دیکھیں جی یہ بکرا ہے ماں جی کے اور ماں جی کے بچوں کے صدقے خرات کے لئے ہے یہ دیکھیں آج اس کلر کا بکرا ملا ہے ہمیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے ابو جی ایک ہماری بہت اچھی ماں جی ہیں بہت ملک پہ رہتی ہیں سید گھرانے سے تلق ہے ان کا یہ بکرا ماں جی کے اور ماں جی کے بچوں کے صدقے خرات کے لئے ہے ماں جی کے لئے اور ماں جی کے بچوں کے لئے اور ماں جی کی پوری فیملی کے لئے ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کروا دیں اور بعد میں اسے زبا کرتے ہیں دعا کروا دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ فرحمہ الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجد فرج آل محمد میرے پاک اللہ میرے کریم اللہ جنہ لوگ ہیں صدقہ خیال لنگا نیار دیا ہے انہ لوگ ہیں لکھ مصیبتاں فریشانہ مشکلہ خلقہ آمین میرے پاک اللہ میرے رحیم اللہ واسدہ بیوی سینگ دی قید دا واسدہ امام اسکر دی مصہمیہ دا واسدہ امام حسین دی آخری سجدہ میرے پاک اللہ انہوں بیوی دے جو ڈک مصیبتاں اندھے بچے اندھے خاندان جو ہی دنیا تو ٹور گئے ہیں انہوں نے آخر پھائر کر انہوں کو جنہ دے فیروز عطا فرما میرے پاک اللہ آمین جو لوگ اتھاں ڈک مصیبتاں جن انہوں جان ڈک مصیبتاں دور کر میرے پاک اللہ آمین جنہ لوگ ہیں دے بچے کوئنی انہوں کو پاک اللہ زند کی آلے بچے عطا فرما آمین اللہ مصالح علیہ سیرنا مولانا محمی وعالم محمی ربنا آتنا فی الدنیا حسنات وفی الاثرات حسنات اللہ اللہ بنار رب جعالی مکن صلاة ومن خود یسی ربنا و تقبل دعا ربنا خود لئے وارے وارت ایاب علیہ مومنین یوم یا فی مولی صاحب اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ محمد رساللہ بہت شکریہ بہت شکریہ آج اب چھوٹے سرج آپ پیسے کھولیں اور ادھر ادھر زبا کریں گے اچھا جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں بکرا زبا ہو گیا ہے اور دخت کے ساتھ کھڑا کر کے ابھی گوشت بنانے والے بھائی جو ہیں وہ کھل اتا رہے ہیں پھٹا رکشہ آیا ہوا ہے پھٹے رکشے کے اوپر کھڑے ہو کے بیٹھ کے گوشت وغیرہ بنائیں گے ابھی میں دور دور سے ویڈیو بنا رہا ہوں قریب نہیں جا کے بنا سکتا کیونکہ یہ چیز یوٹیوب پہ نہیں دکھانی یہ خون وغیرہ اور چھوٹیاں وغیرہ یہ چیزیں نہیں دکھاتے یوٹیوب پہ تو اس لئے میں قریب نہیں جا رہا دور دور سے ویڈیو بنا رہا ہوں اچھا جی ماشاءاللہ کھل وغیرہ اتار دی ہے اور ماشاءاللہ اب ادھر گوشت بنایا جا رہا ہے یہ دیکھیں جی اس پھٹے رکشے کے اوپر اور یہ دیکھیں یہ پڑا ہے جی اس کا اور سمان سنو بگم صاحبہ گرمی زیادہ تو نہیں ہے گرمی تو ہے ہاں گوشت بن رہا ہے ابو بیٹھیں ان کے سر پہ ابو وہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی بناو ٹھیک ہے آج تر سلی ہے تسلی سے کھڑا ہوں آج ابو جی آئے ہوئے ہیں اور وہ در بیٹھیں ان کے پاس وہ کام وغیرہ کربا رہے ہیں ہاں جی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کا ساہم کے ساتھ پر قائم و طائم دکھیں آمین آمین چلنے جب تھنڈا ٹائم ہو جائے گا تھوڑا تو میں پھر چائے بنا ہوئی ہاں ٹھیک یا بھی بنا لو نہیں نہیں ابھی تھوڑی دیر آپ ریسٹ مارے ہاں رسٹ کرنے چلیں جی ماشاءاللہ حصے وغیرہ ہمارے بن گئے ہیں اور اس بار نہ ماشاءاللہ کافی اچھے اچھے حصے بنے ہوئے ہیں ابو جی ایک بار پھر سے دعا کروا دیں یہ بکرا ماں جی کی طرف سے تھا ماں جی سید گھرانے سے تلق رکھتی ہیں یہ بکرا ماں جی اور ماں جی کے بچوں کے صدقہ خرات کے لئے تھا ایک بار پھر سے ہاتھ اٹھا کر دیں اللہ پاک یہ ہماری دعا کروا دیں سنجھیں سے آپ کی طرف سے ہے خیالے پ پہلوی رضی اور مجھے کے لئے سنجھیں سے نارف صرف جمازürد آبوتا موسیقی 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 تینکی پر رکھتا ہوں آج لڑکے نہیں ہیں سارے ادھر ادھر اپنے کام کاج کے لیے پاہلے گئے ہوئے ہیں دور دو تو آج چلے اکیلے کرتا ہوں تو سمجھے مجھے دن ہوں گیا پورا ہوں گیا ہے اور دو سی بچے ہیں ایک ہمارا ٹھیک ہے اور ایک ابو کو ساتھ دے گیا صحیح ہے ابو کو پہنچانے جاؤں گا گا گھر سو ایک سارا فیصلہ بورسائیکل کے اوپر بیٹھ کے کر رہا ہوں یہ دو سی بچے ہیں ایک ہمارا ایک ابو کو ساتھ دے گیا اور ابھی آپ لوگ کریں گرمی بہت زیادہ ہے ہاں میرے پیارے بہن بھائی آپ سب نے بتانا ہے کہ آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا اگر ویلوگ اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا اور آج کے ویلوگ سے لیتے ہیں اجازت انشاءاللہ ملیں گے کال نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ میری پیارے بہن بھائی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا کام کریں جتنا ہوتا ہے ہم سے اور ہم کرتے ہیں اور آپ سب نے بتانا ہے کہ آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا اچھا جی ماشاءاللہ ہمارے سارے کام کمپلیٹ ہو چکے ہیں صبح وقت منڈی پہ گئے ہوں منڈی سے بکرا لے کے ہوں بکرا زبا کر لیا ہے اچھا جی آگے بانٹ دیا ہے تقسیم کر دیا سارا کچھ کر دیا ویلوگ کا انڈ کر دیا ہے اور میں نے ریسٹ بھی کر لیا اور اب یہ دیکھیں شام ہونے والی بیگم صاحب نے اپنے کھانے کا کام شروع کیا ہوا ہے یہ دیکھیں آج ہمارے گھر بن رہا ہے کچھ خاص یہ دیکھیں جی یہ بہت مہنگا ترین گوشت ہے ہمارے یہاں تو بہت زیادہ مہنگا ہے جو آج ہم پکا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہاں جی یہ دیکھیں تانگیں بھی ادھر ہیں آچھا تانگیں ہلا تو نہیں رہا نہیں ابھی سلک رہی ہیں سلک رہی اور یہ دیکھیں جی میری نظر پڑ گئی اور بیگم صاحبہ کے روزانہ نئے کارنامے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ادھر دیکھیں اب یہ پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ لیا ادھر لگا دیا یہ ہمارے پیارے بیان بھائی بتائیں گے پیارے بیان بھائی بتائیں گے آپ کے پتہ نہیں کیا کیا کام لگاں ڈھونڈتی رہتی ہو یہ چیزیں ہم نے سبزی بھی لگانی ہے پھر تائم نکالو لوگ بنائیں گے سبزی لگانی ہے چلیں جی صحیح ہے اچھا ٹھیک ہے میں نے تو لوگ کا انڈ کر دیا تھا اب آپ بھی کر دیں چلیں جی میرے پیارے بین بھائی آج کی لوگ کا جنہیں پینڈ کرتے ہیں اور میری بہت اچھی دیکھ بھال سے یہ درختہ نا یہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہو چکی ہیں اور میں نے ان کو یہاں سے نکال دینا ہے خوبصورت تو ہو گیا ہیں وہ تو مجھے بھی نظر آ رہے ہیں کہ خوبصورت ہو گیا ہے یہاں پہ میں نے کھانے پینے والے پودے لگانے ہیں کھانے پینے والے پودے وہ جگہ تھوڑی ہے وہاں پہ لگا سکتے ہیں وہاں پہ کچن بنانا ہے پتہ ہے آپ کو دیسی کلچر بنانا ہے یہاں پہ میں نے دیسی کلچر بلکل اس کمرے کو بھی میں کچھا کر دوں گا باہر اس کو پینڈ کر دوں گا مطلب کچھا کلر ہوگا اس کا اور یہ چیز ساری کچھ نظر آئے گی یہاں پہ سمجھے آپ کو بڑی آئی بے فکر ہو جائے ٹینشن نہ لیں ٹینشن بالکل نہ لیں کسی قسم کی انشاءاللہ جو کہا ہے وہ کر کے دکھاؤں گا آپ کو اور اب آپ لوگ کر دیں اللہ حافظ